آخر ایسی کون سی وجہتی کہ رسول اللہ اکرام سر انہاہ وآینہ 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 شاہبین کے مہینے کے اندر مکمل ایک مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے انہا کے نبی جو بھی کام کرتے تھے اس میں حکمت تھی کچھ نہ کچھ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا کہتی ہے راوی حدیث حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے چاہتے تھے فرماتے ہیں قمتے یا رسول اللہ میں نے انہا کے نبی صلی اللہ 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 صلی مہینے کی فضیلت کیا ہے اس مہینے کا مقام کیا ہے رتبہ کیا ہے بس اتنا پتا ہے کہ شاڑان کی پندرہ وی رات کو جارنا ہے صبح روزے اکھنا ہے قبرستان جانا ہے شربت واتنے مٹھائیاں باتنی ہے یہ ہم مسلمانوں کا معمون ہے انہاں کے نبی کیا فرما رہے ہیں یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ نور اس مہینے سے بے خبر ہیں غافن ہیں راگیاں فرماتے ہیں رجب بین رجب و رمضان یہ مہینہ رجب و رمضان کے درمیان میں آتا ہے وہو و شہرون یہ ایک ایسا مہینہ ہے تو فاو فیہن اعمانو ینا و ابن عالمین اس مہینے کے اندر انسانوں کے اعمان انسانوں کی نیکیاں انسانوں کی برائیاں انہاں کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں انسانوں کے اعمان ہمارے کرتوت ہمارے کارنامے انہاں کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے عسیمہ و احبو فا احبو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل انہاں کے سامنے پیش ہو وہاں نسائی منتوں میں روزے کی حانت میں ہو سنن نسائی کتاب اسیام حدیث نمبر 2357 اور 2369 تو انہاں کے نبی سر انہاں یہ و سنم نے کیا وجہ بتائی شہرون کے مہینے کے اندر انسانوں کے اعمان چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہوں انہاں کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں آپ اس مہینے کے اندر کسرت سے روزے رکھا کر دیتے تاکہ جب آپ کا ابھی اعمان انہاں کے سامنے پیش ہو تو آپ روزے کی حانت میں ہو تو وجہ معموم ہو گئی رسول اکرم شہرون کے مہینے میں کسرت سے روزے اس بنا پر رکھا کر دیتے کہ اس مہینے میں انسانوں کے اعمان انہاں کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اللہو اللہو اللہ اللہو اللہ اللہ